چودہ اگست پہ کافی سال پہلے میرے ساتھ ٹیم دوست تھے وائٹل سائنس اور ہم نے دلدل پاکستان پیش کیا اسی ٹائم پہ ریما خان جو تھی انہوں نے مجھے یاد ہے کہ فلمز میں آئیں اور ان کی بلندی اگر میں غلطی نہیں کر رہا ان کی آتے شروع میں بہت سپر ہٹ فلم تھی تو ریما خان بھی ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے اور ان کا سوال آپ کے لئے بہت شکریہ سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب میرا آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں آپ کا کردار ہم سب کے سامنے ہیں ایک رکیٹر کی حیثیت سے آپ نے آغاز کیا اور آپ نے بہت زیادہ کام بھی آدمی حاصل سکی اس کے بعد ایک پولیٹیشن کی حیثیت سے بھی آپ جب اس فیلڈ کے اندر آئے تو بھی آپ پر کردار ہمارے سامنے ہیں جو ہم اس سب سے زیادہ عام بات نظر آئی کہ آپ کے کالو فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے آپ نے شہرت اور پیسے کو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تو اس کا کوئی لالچ آپ کے اندر نہیں تھا آج اس مقام پر آپ کھڑے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ دریا کے الٹے رخ اکیلے چل رہے ہیں اتنی بڑی بڑی بیرونی طاقتوں کے سامنے آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تو زشتہ چالیس پنتالیس سالوں سے سب کانٹیننٹ کے اندر جن ممالک کو ہم ایڈز دیتے تھے آج ہم ان سے ایڈز لیتے ہیں ہم سٹونیج ایرا کی طرف واپس چلے دیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بیرونی طاقتوں سے بے خوف ہو کر صرف خدا پر اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ تن تنہا کیسے آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ترقی کی مناظر کی طرف لے کر جائیں گے دیکھیں ریوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے بدقسمتی سے میں نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا ہے کرکٹ میں میں نے دیکھا پھر کرکٹ کے بعد بھی میں نے لوگوں کو دیکھا کیونکہ مجھے اللہ نے وہ کرکٹ میں اس سٹیج پہ لے کے گیا جو بڑے کم کرکٹرز پہنچتے ہیں ہمارے ملک میں تو شاید ایک دو ایک کھلاڑی وہاں پہنچے ہوں تو وہ میں نے سارا سٹیج دیکھا پھر مجھے عزت بھی ملی پھر میں جب اس کے بعد نکلا تو تب بھی میں بڑے مختلف قسم کیونکہ میں ایک دم بجائے کرکٹ میں رہنے کہ میں نے ایک نئی زندگی ہسپیٹل بنانا اور فانڈ ریزنگ پھر اس کے بعد پولٹکس تیسری میری زندگی تھی تو میں ساری وقت لوگوں کو ملتا رہا مختلف قسم کے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو کیونکہ فرشتوں شیطان نے جب نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کتنی صلاحیت دیا ملانا رومی اس کو ایک اور طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو کہتے ہیں جب تمہیں پڑھ دیئے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رنگتے ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب میں اللہ نے بہت صلاحیتیں دیئے ہیں ہمارے میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم زمینی خداوں کو ہم بت پرستی لگ جاتے ہیں راستے میں ہم خوف کا بت پو جا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کوئی زلیل کر دے گا میں فیل ہو جاؤں گا مجھے کوئی مار دے گا مجھے میری رزق میری نوک نہیں چلی جائے گی یہ سارے جو یہ خوف کا بت ہے یہ انسان کو روک دیتا ہے اپنی مقام پہ پہنچنے کے اپنی خواب کے پیچھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ بھی تو ایک ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا وہ انسان جو صادق اور امین تھا چالیس سال وہ صرف دس سال جب چالیس سال کے بعد ان کو نبوت ملی دس سال دس سال صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے ہر قسم کی مشکل ان کو اٹھانی پڑی تو اللہ نے ہمیں ان کی زندگی سے کیا سکھایا کہ انسان کے ہاتھ میں صرف انہوں نے نیت اور کوشش دی ہے اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو جب تیرہ سال کے بعد وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کی تاریخ تاریخ ہی بدل ڈالی یعنی کسی انسان نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے اس دس سال میں کر کے یعنی دنیا میں وہ انقلاب آیا جو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو ہمیں جب وہ اللہ کہتا ہے ان کی راستے پہ چلو تو ان کا راستہ مشکل راستہ ہے لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے اپنے خوف کو قابو پانے کے اور اللہ میں ایمان رکھ کے اور لا الہ الا اللہ میں ماننے کی کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا وہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں تو اس لیے مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے کیا ہوگا میں اپنی پوری کوشش کروں گا کیا ہوگا میں فیل ہو جاؤں گا لیکن میں اپنے ضمیر کو اس کیا تو سودا نہیں کروں گا اور آخر میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی اور یہی صرف وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اللہ ہمیں آپ پر فقر ہے خان صاحب خدا کو سلامت رکھے اور آپ کے مقاصد میں آپ کو کامجابی آتا کریں شبریہ